موسیقی اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سچوڑے و میمان ہیں حجت الاسلام جنام مولانا محمد قصر صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ اپیسوٹ شروع ہو میں اپنی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں آپ سب کی جانب سے تمام مراجع اکرام علماء حق خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ و شریف کی خدمت میں صفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں یہ کربلا کے واقعے کی پہلی شہادت ہے میں حجت الاسلام سے بھی گزارش کروں گا مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور یوم عرفہ کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاد بخیر آغا الحمدللہ آغا آپ کی قدمت میں میں تازیت پیش کرتا ہوں سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی اور آپ سے گزارش کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں اسی سے آپ اندازہ لگائیے جناب مسلم بن عقیل کی عظمت کا کہ امام حسین علیہ السلام رمضان المبارک میں مکہ میں تشریف فرما تھے اور تقریباً بارہ ہزار خطوط کوفے سے آئے تھے کہ جن میں تقریباً بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے دسخط کر کے بھیجا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے حالات کو سمجھنے اور جائزہ لینے کے لیے آپ نے اگر کسی کا انتخاب کیا شخصیتوں میں سے تو وہ جناب مسلم بن عقیل کے شخصیت تھی اور آپ نے ان کو اپنا مطمد اور قابل اعتبار اور سقا قرار دیتے ہوئے اپنا خاص نمائندہ اور سفیر بنا کر کے بھیجا تھا اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ رمضان غالباً پندرہ رمضان کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تھا پانچ شوال کی تاریخ تھی آپ واردِ کوفہ ہوئے ہیں اور گیارہ زیقاد میں جے وہ آپ نے ان تمام لوگوں کی بیعت کو دیکھ کر کے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور یہاں کے حالات ایسے ہیں لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے اور یہاں تک کہ زلحج کی تاریخ آتی ہے اور سات تاریخ اور آٹھ تاریخوں میں جنابِ مسلم بن عقیل کو حساس ہو جاتا ہے اور جو لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہ نو تاریخ کو آپ نے جے وہ قیام اور خروج کیا آپ کے ہمراہ اور بھی بہت سے لوگ تھے مگر آہستہ آہستہ سب آپ کا ساتھ چھوڑتے گئے تو مکروف فریب کے ذریعے سے آپ کو جے وہ گرفتار کیا گیا وہ یہ کہہ کر کے بعض روایت میں کہ زمین میں جے وہ ایک گھڑھا کھودا گیا بعض روایت یہ کہ اشعس یا محہ اشعس ابن قیس مغالباً اس نے کہا کہ میں آپ کو آمان دیتا ہوں اس نے کئی بار جب کہا تو آپ نے اس کے اس بات کے اوپر جے وہ پھر آپ نے جیسے ہی اس کے سامنے جے وہ کہتے ہیں کہ اس کے آمان کو قبول کیا یا یہ کہ آپ نے اظہار کیا بس آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور البتہ یہ دو روایتوں میں اس طرح سے ہاں پایا جاتا ہے دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور پھر آپ کو گرفتار کیا کہ دارالعمارہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا اور ابن زیاد نے اس شخص کو جس کے اوپر خود جناب مسلم ابن عقیل نے وار کیا تھا اس کے چہرے اور اس کے شانے کے اوپر وار لگے تھے اس جلاد کے حوالے کیا کہ مسلم ابن عقیل کا سر قلم کر دو دارالعمارہ دارالعمارہ پہ لے جایا گیا اور جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے امام کو مخاطب کر کے سلام کیا اور وہ لمحہ کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ سے نیچے زمین کی طرف ٹھیک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا سر قلم کر لیا جاتا ہے پروڑوں درود ہو اور ہم سب کو اللہ تعالی جناب مسلم ابن عقیل کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی جیسے شجاعت اور افاداری کے اظہار کے توفیق عطا فرمائے یوم عرفہ کے سلسلے میں مختصر ہیں ہاں یوم عرفہ ہے الحمدللہ کہ اس کے بعد ہم لوگ اسی دن جو کچھ نصیب ہیں مکہ میں ہیں میدان عرفات میں اور وہ لوگ کے جو نہیں پہنسکے ان کے لیے بہرحال عامال عبادتیں ہیں عرفہ کا دن بہت ہی دعاوں کے لحاظ سے اور خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں راز و نیاز کے عنوان سے بہت عظیم دن قرار دیا روز عرفہ کے اس دن خداوند عالم کو پہچاننے اور معارفت پروردگار حاصل کرنے کا دن ہے اور دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام کی اس دن پڑھی جانے والی عظیم دعاوں میں سے ایک دعا ہے جو معارفت پروردگار کا ایک سمندر ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ میدان عرفہ میں جو کھڑے ہو کر کے بارگاہ خدا میں آپ نے جو انداز دعا کا اختیار کیا تھا خدا کے قسم دنیا دعا قربان ہو جائے امام حسین علیہ السلام وہ سلام کی دعا عرفہ اور دعا عرفہ قربان ہو جائے اس ایک فقرے کے اوپر جس میں امام حسین علیہ السلام نے خداوند عالم کے سلسلے میں فرمایا کہ جس نے تجھے کھو دیا اللہ اکبر اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا سبحان اللہ اس کے علاوہ زیارت امام حسین تعقید کی گئی ہے اور اسی طریقے سے عامال عرفہ دو رکعت نمازیں ہیں ان سب کو بجاہ لائے خاص طور سے جو کچھ ہے وہ اللہ سے مانگے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ کہ روز عرفہ سے اللہ سے طلب کریں کسی اور سے نہ مانگے اگر کوئی فقیر کوئی نادار ہے وہ اس دن کو غنیمت جانے اور اللہ سے طلب کرے اہلِ بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو قبول کرے گا کہ روز عرفہ بہت ہی عظیم دینا ہے بہت شکریہ آگے اجازت بسم اللہ شروع کریں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے ہمارے یہاں پیش امام ہیں جو وہ تو پنجگانہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں جبکی پڑھاتے تھے کافی دنوں سے جو ہے قریب دو دعائی سال سے لیکن اب جو ہے وہ پنجگانہ نماز نہیں پڑھاتے ہوں ایسے گھمہ ٹیلہ کرتے ہوں بروز جمعہ جو ہے وہ فضاد پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کے لیے اکلاف کرنے کے لیے وہ آتے ہیں ایک آدمی کی شہ پہ کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا جمعہ ان کے پیچھے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جبکی نائنٹی ایٹ پرسنٹ عوام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہی ہے کیونکہ ان کا کچھ جو ہے سسٹم جو ہے صحیح نہیں ہے وہ گروہ بازی جو کر رہی اس وجہ سے تو اس کے لیے آیت اللہ سستانی کا کیا فتوہ ہے یہ مسئلہ کیونکہ ایک طرف پہ ہم سن رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں وہاں کے جاوید بھائی ہاں جاوید بھائی یہ کسی عالم ہی کا مسئلہ نہیں اگر کسی عام مومن کے بارے میں بھی اگر دریافت کیا ہوتا تو صرف ایک طرف کے بات سن کے جواب دینا یہاں پر مناسب نہیں اور عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے جی لہٰذا یہ مقامی اور ایک علاقائی مسئلہ ہے نہیں معلوم اس میں پوری بات کیا ہے اسے آپس میں بیٹھ کے سمجھیں لوگ بہت بہت شکریہ اگلا سوال اگر مجھے ایک میرا پرسنل کوشن ہے میری شادی دوہزار بارہ میں ہوئی تھی میری وائیف ہاڈلی ہم لوگ دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار اٹھرہ کے درمیان ہاڈلی ایک سال ساتھ میں رہے میری وائیف جو ہے ہمیشہ اپنی ماں کے چلی آتی ہے اس کی ممی اس کو ہی سپورٹ کرتی ہے میں نے ایک بیٹا بھی ہے میں بیٹے سے مجھے ملنے دیتے نہیں میں چاہتا ہوں میں نے وائیف کو بلایا تھا ابھی ایک دیر سال پہلے ابھی دوہزار باریس چل رہے میں نے ایک بار وائیف کو بلایا تھا تاکہ آ کے بات کروں میں نے وائیف کو بلایا اس کو بولا میں فیزیکلی فیٹ نہیں ہوں میں تبھی ٹھیک نہیں دیتی اس کا دوہزار آٹھرہ آننیس میں ایک سپائن سرجری ہوا تھا تو اس کے بعد وہ مجھے بیٹ ریس کو تھی دی تو آمنا میں نے اس کو بلایا وہ لیں تبھی ٹھیک نہیں دیتی مجھ کچھ کام نہیں کرے وہاں ٹھیک کہ کوئی بات نہیں میں اگر میں کام والی کوک سب رکھتا ہوں تو بھی وہ مطلب اپنی ممی کہیں جاتی تو یہ بیسیس پہ اگر مجھے ڈیوارس لینے کا ہے اور ڈیوارس دینے رہے ہیں جو پہلے مائنے کا اتتا پیسہ دو تو میں جو کرنا ہے کہ دوں میں بولا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں پیسہ لیکن مجھے ڈیوارس دو کیونکہ دیکھیں آگا آج کل کی سٹویشن میں کوئی بھی لڑکی مطلب دو دوسری باری بننا پسند نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ نہ ڈیوارس دینے رہی ہیں تو اس سٹویشن میں کوئی ایسا عمل یا دعا بتائی ہے تاکہ یہ مطلب کہ میں ڈیوارس ہو جائے کیونکہ ابھی تو بات ایسی ہے ہم نے رکھتے ہیں کہ ہم نے کہا چھاڑی کو نو سال ہوگا نو سال مہادلی ایک سال دیں اپنی ممی کا جاتی ہے پھر مم نے اس کی سپورٹ کرتی ہے اور مطلب کہ ان لوگ نے میرے اوپر کیس بھی کیا ہے مینڈینس کا یہ سب ہے لیکن اس میں میری ہرپ کیجئے دعا بتائے تاکہ مطلب کیا میرا ڈیوارسی ہو جاؤں میں ارز کروں کہ اس طرح کے مسائل میں میں گزارش کروں گا سامین اور ناظرین اکرام سے کہ جو خاص طور سے سوالات بیچتے ہیں خاص طور سے اس طرح کے مسئلے آپ کو سمجھئے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے مسئلے کو پیش کرتی تو کیسے فیصلہ ہوگا یا صرف کوئی لڑکا اپنی بات یہاں رکھتا ہے تو کیسے کوئی جواب دیا جا سکتا ہے تو لیکن پھر بھی میں اس سلسلے میں ارز کروں گا کہ چاہد ادھر سے زیادتی ہو دیکھیں گھر بڑی مشکل سے جڑتا ہے اور توٹنے کو تو بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ کوئی زمانت نہیں ہے کہ پھر دوسری شادی میں بھی سکون مل جائے کیوں نہ اسی کو اللہ تعالی نے جوڑا تھا اور آپ نے اسے قبول کیا تو آپ کوشش کرے ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے کوئی آزمائش رہی ہو اور اس میں ناکام ہو رہے ہوں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سارے اختلافات کو فراموش کر کے پھر سے زندگی شروع کیجئے دیکھئے ایک محلت دیجئے ہو سکتا ہے سارے مسائل ہاں لو جائیں انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے یدل زہا کے کتنے روزے رکھنے ہیں اور کوئی خاص وزیفہ بتائیے جواب چاہیے پلیز یقینا یہ عیدین میں روزہ تو حرام ہے دونوں عیدوں میں عید الفطر ہے لیکن ان دنوں میں ابھی آپ نے آئے عرفہ کے بارے میں اشاعت پرمایا یہ روزے کس دن رکھنے چاہیے دیکھئے ماہِ ذلحجہ کے لئے کہا گیا ہے کہ ابتداء کے نو دن پہلی تاریخ سے نو عرفہ کے دن تک روزہ رکھنا مستحاب ہے یوں بھی ہر مہینے کے پہلی تین تاریخوں میں درمیان کی تین تاریخ ہیں اور آخر مہینے کی تین تاریخوں میں ہر مہینے میں روزہ رکھنا مستحاب ہے تو عرفہ کے دن تک ابھی زیادہ دن نہیں بس ایک دو دن رہ گیا ہے تو اس دن روزہ رکھنا مستحاب ہے بقیہ دنوں بھی اسی طریقے سے جو نمازیں تھی جو اول کی دس دنوں کی یہ بھی وظائف میں سے تھا کہ ماہِ ذلحج کے اور رہ گیا مسئلہ کہ عید العزحہ کے دن تو نماز عید ہے اور اسی طریقے سے قربانی کا وظیفہ ہے جو مستحاب ہے جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے اپنے وطن میں گھروں میں جہاں بھی کر سکتے وہ مستحاب ہے اور اسی طریقے سے تکبیر پڑھنا اور دوسری دعائیں پڑھنا دعائیں ندبہ وغیرہ پڑھنا یہ وظائف میں سے بہت بہت شکریہ ان کا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم شبیر ایدر احمدہ باس سے کیا حلال جانور کا چمڑا خانہ حلال ہے جائز ہے خاص کر کے پائے کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے شکریہ خدا حلال جانور کا چمڑا تو کھا ہے نہیں جا سکتا لیکن جو پائے کے اوپر جو ہاں جو پائے کے اوپر ہوتا ہے وہ معمولاً وہ پائے کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں لیکن عام طور سے جو کھال ہے جسے جلد کہتے ہیں جس کے اوپر بال لگے ہوتے تو معمولاً وہ کھانے والی چیزوں میں سے نہیں ہے اسے نہیں کھانا چاہیے البتہ حرام چیزوں میں سے نہیں ہے مگر بہت سے چیزیں ہیں جن کو معقولات میں شامل کیا ہے اور بہت سے چیزیں جو معقولات میں نہیں ہیں لہٰذا جو پائے کے ساتھ ہوتا ہے معمولاً اس کو کھاتے ہیں کیونکوئی حرج نہیں ہے شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میرا نام سید ریاض حسین جعفری میں ناک پل شہر سے مل رہا ہوں آگا حج کا بہت خاص مسئلہ حج کا زمانہ ہے ماشاءاللہ ثواب کا معنہ ہے توزر مسائل آقاِ آج سید علی سستانی دامازل اللہ عزقم صفحہ تین سو ایک مسئلہ دوہزار اکٹھاون سمجھنے کے لئے پیش خدمت ہے حجر اسلام کے خدمت میں جو شخص حج کرنے کے لئے کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل یعنی عجیر ہو کر ضروری ہے کہ اس کی طرف سے توافن نساء کرے اور اگر نہ کرے تو بدل حاجی یعنی جو عجیر بنا ہے اس کی بیوی حرام ہوگی یا جس کا وہ حج بدل کرنے گیا ہے اس میں شاک دوسری ہے نکلتی ہے کہ اگر بدل حاجی جو عجیر مجرت لے کر حج بدل کرنے گیا ہے وہ توافن نساء بھول جائے اور اپنے وطن آنے کے بعد اسے یاد آئے کہ میں توافن نساء بھول گیا وہ وقت بھی نکل گئے اپنے وطن میں ہے تو کیا کرے خود انتظار کرے حج کے زمانہ یا پھر عمرہ وغیرہ کرنے کا موقع مل جائے تو اس میں کسی بھی زمانے میں خود چاہ کر کرے یا کسی اور حاجی کو اس توافن نساء کی نیابت سے یہ مسئلہ حل کیا ہو جائے گا کسی بھی زمانے میں یا حج کا ہی زمانہ ہو یا شرط ہے اور مکمل جواب قرآن و حدیث کی روشنے میں مسائل حج آیت اللہ سیستانی مدرز العالی کی پتاوے کے مطابق انعائے سرمائے شکریہ خود حاج کر رہا ہو یا عجیر کسی کو بنایا ہو وہ عجیر بھول گیا ہو توافن نساء اور اپنے وطن واپس آگیا ہو جاہد بھائی یہ توافن نساء کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ توافن نساء جو عمرہ یا حج کا جز ہوتا ہے اور توافن نساء کی نیت سے اس کو خانہ کعبہ کا سات مرتبہ تواف کرنا چاہے کہ اگر توافن نساء کی نیت سے نہیں کیا تو پھر اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ توافن نساء نہیں کرے گا جی اب یہ مسئلہ نائب کے لیے ہو یا یہ کہ خود انسان اپنا کر رہا ہو جی اسی طریقے سے چاہے عورت کر رہی ہو یا مرد کر رہا ہو جی دونوں عورت کو بھی توافن نساء کرنا ہے جی اب اگر بھول گیا ہے خود بھول گیا ہے اپنا یا نائب بھول گیا دونوں صورت میں یہ ہے کہ اگر وہی مکہ میں ہے تو جا کے کر لینا چاہے اس کو جی اور اگر وہ واپس آ گیا ہے اس کو پتہ چلا تو اب اس کو نائب بنانا ہوگا اس کے لیے تاکہ وہ اس کی طرف سے توافن نساء وہاں انجام دے جی یعنی اس عمل کے لیے کسی بھی شخص کو نائب بنا کر کے توافن نساء کروا سکتا ہے جی تیسرے مسئلہ اس میں یہ ہوگا کہ وقت گزر گیا ہے جی وقت کا مسئلہ نہیں ہے اگر موسم حج کے اندر ہے تب بھی ہو سکتا ہے اور اگر موسم حج گزر گیا ہے تو بھی اس کو نائب بنا سکتا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ آگے سوال کس کا دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاوید انکر اور مولانا صاحب ہم ارفان حسین کینیڈا سے بول رہے ہیں ہماری یہ گزارشات ہے انڈکارڈ وید قربانی آفید اید و لازا ایسا ہے کی جب فورین کیس ابھی آپ کی جیسے اید ہو گئی تو ہماری اید نہیں ہوگی بکاوز آئی ایم انڈین چینڈ ٹائم کے ساب سے ہم ایس چینڈ ٹائم میں اور ہمارا ساڑھے دس گھنٹہ ہم یہاں پہ پیچھے ہیں تو اگر آپ کا جیسے فورین کیس آپ کی اید و لازا کی دین ہے تو ہماری ارفان چل رہی ہے جب ہماری اید و لازا کی دین ہوگی تو آپ کی شام ہو چکی ہوگی اید کی اب یہ سینیریو میں یہ سیچویشن میں اگر ہمارے گھر والے قربانی کرتے ہیں یہاں ری روڑ گھر پہ تو یہ ہوگا کہ جب کر رہے ہیں قربانی تو ہماری اید ہوئی نہیں تو ہم اس میں تو قربانی ممشاہ میری نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری اید کا روز ہوا نہیں ہے یا ہماری اید کا روز ہوگا تو آپ کی شام ہو چکی ہوگی تو یہ سیچویشن میں یہ سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمارے گھر والے دوسرے دین قربانی کریں وہ بہتر ہوگا اور کیا ہوگا پلیز اس کے بھر روشنی کریں اور کیا سیچویشن ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے میں پلیز اور کنگراجولیشن فور دہ ہول وین ٹیم اور کمپلیٹنگ دیئر ایڈنڈ اپیسوٹ اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ سب اسی طریقے سے ترقی کرتے رہے اور دین کی خدمات کو انجام دیتے رہے خدا حافظ التماس دعا یہ کینیڈا میں اور یہاں ساڑھے نو گھنٹے کا فرق ہے ساڑھے نو گھنٹے پہلے صبح ہو جاتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے اب یہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا میں یعنی ان کی عید نہیں ہوگی ان کی عید نہیں ہوگی وہاں دیکھیں قربانی یہاں ہو رہی ہے جس وقت یہاں پر قربانی ہوگی وہ ان کی عید ہوگی اور شامل ہونا چاہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ قربانی جہاں وہ مستحب ہے جی اور آپ کی طرف سے وہ اگر قربانی کریں گے تو آپ کو سواب اور آجر ملے گا جی لیکن اگر چاہتے ہیں کہ نہیں عید ہی کے دن ہو جی اور ہماری بھی عید ہو ان کی بھی عدد ہو تھی کہ بہت اچھا خدا نے شریعت میں جو وہ تین دن قربانی رکھی ہے جی اگر دوسرے دن رکھیں تیسرے دن رکھیں تو جس دن یقین ہو جائے گا کہ ہماری بھی عید ہے ان کی بھی عید ہے اس طرح سے قربانی کر لیں وہ بہتر ہے بہت شکریہ کہ آئی وی اف کرانا اسلام میں ٹھیک ہے یا نہیں اس مسئلے کا بھی کئی بار یہاں سے مکمل جواب دیا جا چکا ہے لیکن بہترحال ہماری بہن کا سوال ہے کہ یہ اسلام میں آئی وی اف جائز ہے یا نہیں دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے وہ یہاں یقیناً جو ہے وہ جواب دیا جا چکا ہے اور اس سلسلے میں دیکھیں اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی چیز کو جو ہے وہ اجازت نہ دے جو اس انسانی ضرورت کے لئے ہے لہذا اگر انسان خود اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی ارجم شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کی شہادت کے وقت یا شہادت سے پہلے کون سی دعا انہیں تعلیم فرمائی تھی مثلا دعا اہد ہے 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 کوئی اور تو براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں حالانکہ دیکھا کہ ان نظر نہیں آیا تو اس لئے میں نے کوچھا کہ آپ اگر دہن میں ہے تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ مرحمت فرمائیں میں نوازش ہوگی میں اس وقت یوپی سے سوارہ بنگ کی ذلہ سے بولا ہوں تو میرا نام جو ہے محسن مہدی ہے تو اس سوال کے جواب سے میں مطمئن اور مستفیض ہونا چاہتا ہوں براہ کرم اس کا جواب ان آیت فرما دیں اے نوازش ہوگی اوکے اللہ حافظ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کے لیے دعا کی تھی جی یہ کتابوں میں ہے جی اور تاریخ میں آیا ہے جی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام سے ازن جہاد کے لیے آئے ہیں جناب جون تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی تو ایک جملہ جناب جون نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میرا رنگ سیاہ ہے میرے بدن سے بسینے سے بو آتی ہے اور میرا حسب و نصب وسا نہیں ہے تو روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی جب جناب جون کے پاس آئے ہیں تو اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جون کے چہروں کو نورانی بنا دے اور خدایہ ان کے پسینے اور ان کے بدن سے خوشبو آئے اور خدایہ جناب جون کو رسول اللہ کے ساتھ محشور فرما یہ دعائیں کی تھی اور روایت میں ہے کہ جناب جون کی شہادت کے بعد چند لمحوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور جناب جون کا چہرہ نورانی بلکل چمک رہا تھا اور ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی یہ امام معصوم کی دعا تھی جناب جون کے لیے تو کیوں کر قبول نہ ہوتی تو یہ دعا ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کے لیے کی شکریہ آگے بڑھتے السلام علیکم سرمیز لطا محمد حسین میرا نام ہے میرے کوشن ہے کہ اگر وین چینل کو ہم جو پیسہ ٹانسفر کرنا چاہتے اس کا میرے وارس پہ بیجئے سر کیونکہ میں نے پہلے وارس کیا ہو ہے اور سر اس کا انسر وارس پہ کرنے سے صحیح رہے گا سر دوسرے سر جو اگر ہم پیسہ دیں گا تو اگر اس میں ہم خموز ذکات بھی دے سکتے کیا سر یہ میرے کوششن ہے سر اس کا ریپلی دیجئے آپ کے خواہش انشاءاللہ آپ کے جذبے کے تحت انشاءاللہ ضرور دی جائے گی اس کے باوجود بھی سکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں پیمنٹ کے سلسلے میں پر آپ وارس پہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو فرہم کریں اور آپ اس میں خمس زکاة یا اور بھی جو ڈونیشنز ہیں یہاں بھی سکتے لیکن جس مد میں بھی آپ پیسہ بھیجیں اس کو آپ ذکر کر دیں کہ فلا مد میں یہ پیسہ ہے تو انشاءاللہ العزیز یہاں پتا چل جائے گا اسی مد میں خرچ کیا جائے گا آپ کا بہت نظر کے سلسلے میں مسلسل یہاں سے دعائے بتائی گئی ہے وظیفہ بتائی گئے پھر بھی بیہن کی خواہش یہ اسلام میں ہے تو اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اشارہ آیا ہے اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں بھی تو اگر دو سورہ قرآن کریم کی ہے جسے موزتین کہتے ہیں قلعوذ الرب ناس اور قلعوذ الرب الفلق سورہ ناس اور سورہ فلق ان دو سوروں کی تلاوت کریں اور آیت القرصی کی مسلسل تلاوت کریں سورہ حمد کی تلاوت کریں اگر وہیں قاد اللہ دی رہے کفر بے ذل یہ آئی کریمہ کی بھی تلاوت کریں بلکہ گھر میں بھی لکھ کے یا اس کو طغرہ بھی ملتا ہے جی اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ جائے وہ اس سے آپ کی میرا سوال چھوڑا تھا کہ عالم دین خطیب اور مقررین جب انبر پسی سیداتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سلے رحمی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اگر کوئی انسان سلے رحمی نہیں کرتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہو گی جو انسان رحمی نہیں کرتا اس کی عمر کم ہو جائے جو انسان سلے رحمی نہیں کرتا اس کی روزی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت روزہ نماز حج شکر لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق لوگ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے جب تک سلے رحمی نہ کی جائے سلے رحمی کے سلسلے میں جہاں تک میرا تجربہ ہے اور میں دیکھتا ہوں دنیا کے اندر کہ سگر اس پلٹ کر اس اثر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا دل پھٹ جاتا اور سنہ راکش ہو جاتا ہے ایسے حالات میں کیسے یہ کہا جائے کہ سلے رحمی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میرا سوال صرف اتنا ہے اللہ کی یہ عبادت واجب دین کوئی معنی وزن نہیں سلے رحمی کے آگے اور اگر ایسا ہے تو کہ ہم سلے رحمی اگر نہیں کرتے ہیں تو عبادت کیوں کریں اور کرم جواب دینے کی رحمت فرمائے سلے رحمی کے بارے میں بھائی کو کنفیوزن ہے اگر سلے رحمی اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو کہتے ہم دیگر عبادت بھی نہیں کریں دیکھیں جاوید بھائی اور سوال کرنے والے بزرگ محترم نے اچھی بات کہی پہلے بات تو یہ سلے رحم کے سلسلے میں جو بات کہی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے سلے رحم کے سلسلے میں جتنی باتیں کہی گئیں سلے رحم کی فضیلت اور سلے رحم کی اہمیت کو روشن کرنے کے لئے جی ورنہ ایسا نہیں ہے اصل بات یہ نماز روزہ حد زکاة کوئی کام نہیں آگیا یہ صرف محبت اور اہل بیت کی ولایت نہ ہونے کے صورت میں کہا گیا ہے اور کسی چیز کے اگر اہل بیت کی محبت اور ولایت کے بغیر کسی بھی عمل کو انجام دیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا رہ گیا مسئلہ کہ یہ اس کی اہمیت کو یہ بتائے گیا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کا مطلب یہ کہ سلے رحم کو سمجھیں کہ سلے رحم کتنا اہم فریضہ ہے یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے بزرگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے رشتے دار سے سلے رحم کیجئے وہاں شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ جب آپ سلے رحم کرو گے تو ان کی طرف سے حسد نہیں ہوگا یہ تو نہیں کہا ہے یا شریعت نے یہ کہا ہو کہ جب آپ اپنے خونی رشتے داروں کی مدد کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو عذیت نہیں کریں گے تو نہیں کہا گیا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رشتے داروں سے سلے رحم کرو بس یہ وظیفہ ہے چاہے ادھر سے پھول بھی لے یا ادھر سے کانٹے ملے ہمارا وظیفہ ہے سلے رحم کرنا تو ادھر سے حسد ہو ادھر سے سلام کا جواب نہ ہو ادھر سے احترام نہ ہو ہم بلائیں وہ ہم کو نہ بلائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہوا تو انہوں نے ہم کو سلام کی تو ہم نے بھی سلام کر لیا انہوں نے پوچھا تو ہم نے بھی پوچھ لیا سلے رحم کہا ہوا سلے رحم تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو آپ سے رابطہ نہ رکھے آپ اس سے رابطہ رکھئے جی وہ اگر آپ سے قطع رحم کر میں یعنی دکت والی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں میرے عزیز آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حسد رشیداروں ہی میں سب سے زیادہ ہے غیروں کے ہاں نہیں ہے غیر کے ساتھ کچھ بھی کیجئے تو عزت ملتی ہے شاید ہو سکتا ہے یہ آزمائش اور امتحان ہو سلے رحم میں یاد کرتے یا نہیں یاد کرتے ہیں شاید یہ آزمائش انتحان بے شکل لہذا ہر صورت میں سلے رحم کرتے رہیے اور عبادت پروردگار بھی کرتے رہیے اس کا اثر ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر سلے رحم کے کسی عبادت کا اثر نہیں شکریہ آگلا اگلا سوال ہم اپنے ملک میں بینک سے قرضہ لے کے مکان وغیر خرید سکتے ہیں نہیں جی جاوید بھے اس میں کچھ مسائل ہیں لیکن کلی طور سے یہ ہے کہ آپ بینک سے قرض لے کے مکان بنا سکتے ہیں شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے پھر ہوئی سوال ہے سب کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے انایت اس کو باقی رکھیں اگر اس کے مقابل میں کوئی بات آتی ہے اور آپ کو اس راستے سے ہٹا دیتی تو آپ شیطان کا وسوسہ سمجھئے شیطان آپ کو اس نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے لہذا آپ اپنا وظیفہ ادا کریں پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو نیکی ملتی رہے گی لوگ چاہے آپ کو اچھا کہیں یا برا کہیں شکریہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ ورحمت میں امتیار حسین لکھنو سے بول سوال یہ ہے کہ خستی بکرے کرنا جائز ہے آج کے علاوہ ہر شہر میں لہذا میں جانا چاہتا ہوں یہ کس مرجع کا فتوہ ہے کس مرجع یا کس آیت حدیث میں آیا کس امام کے یا کس مرجع کا فتوہ ہے میں یہ جان چاہتا ہوں پچھلے اپیسوڈ میں سوال آیا تھا کہ خصی بکرے کے قربانی مصطاب قربانی ہو سکتی یا نہیں دیکھیں اس سلسلے میں اس کے پہلے بھی ہر سال تقریباً ہی آتا ہے تو اب تک شاید یہ ایک ذہنوں میں رہا آئے کہ اور ہے بھی کہ واجب قربانی میں کسی طرح کوئی آئیب نہیں ہونا چاہیے تو لوگ نے سمجھا کہ یہ مصطاب قربانی میں وہی شرائط ہے جب کہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے خود سستانی سوایت اللہ العظم آقا سستانی حفظ اللہ کی توز المسائل دیکھ لیجئے اور اگر توز المسائل نہیں ہے تو ان کی سائٹ پہ چلے جائیے اور سائٹ پہ جانے کے بعد سوال جواب کسی شیشن میں جائیے اور چاہے وہ انگلیش میں فارسی میں عربی میں اردو میں آپ سوال مستحب آئے گا آپ اس کو دیکھئے وہاں سارے شرائط لکھے ہو ہیں مستحب قربانی کے انہوں نے لکھا ہے معیوب جانور کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مستحب قربانی کے لئے اور اس میں یہ دیا ہے کہ اگر سینگ ٹوٹی ہو لنگڑا ہو کان کٹا ہو خسی ہو ہو سکتی البتہ افضل بہتر یہ ہے کہ مستحب قربانی میں بھی صحی و سالم جانور ہو افضل ہے لیکن اگر کرنا چاہتے کر سکتے خسی بھی شکریہ آگے بڑھتے شہر تنام ستر گور رہا تھا میں جمشت کھم میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو نواز ہے عصر کی اور عیشہ کی غیر موقع تھا تو اس نواز کو پڑھنے کا طریقہ جی الگ ہے یا اسی طریقے سے پڑھ جی سنن عصر اور عشاء کی نافلہ کے سوچ سن جی اگر نافل زہر یا نافل عاصر یا نافل مغرب یا عشاء یہ جو مستحب نمازیں ہیں جو زہر سے پہلے ہے البتہ وقت داخل ہونے کے بعد اسی طریقے سے عصر کے نافلہ جو غیر واجب ہے وہ بھی آٹھ رکعت ہے جو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہے اسی طرح سے عشاء کے لیے بھی ہے عشاء کی جب آپ نے نماز پڑھ لیا ہے تو یہاں دو رکعت بیٹھ کے پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے مغرب کے لیے ہے کہ چار رکعت ہے دو دو کر کے پڑھنا ہے البتہ وہ آٹھ رکعت کو بھی دو ہی دو پڑھنا ہے یہاں مغرب کی چار رکعت ہے مغرب کے نماز کے بعد دو دو رکعت پڑھیں یہ سب نماز صبح کی ہے صبح کسی طریقے سے فجر کی نماز سے پہلے ہے دو رکعت ہے اسے آپ دو رکعت پڑھیں اس کے بعد آپ نماز صبح پڑھیں تو یہ طریقہ ہے اور طریقہ وہی جیسے واجب نماز پڑھتے ہیں بس نیت بدلے گی میں نماز صبح دو رکعت پڑھ رہا ہوں اور اسی طریقے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اسے پڑھ لیجئے شکریہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سی ورحمت اللہ سی جیسے میرے سوال میں کہ جو تیشت اماموں کی نام رہت ہوں وہ تیشت ہم پہلتے ہیں اگر ہم اعلی لجیس کچھ ہمارے تیشت پڑھ جائیں یا پچھنا آ جائیں تو یا جو ہم باہو دور مہین اس نماز کے وقت باہو دور رہتے ہیں اس کے بعد تو ایسی صورت میں جو تیشت اماموں کے نام رہتے ہوئے دیکھے اماموں کے نام رہتے ہیں اس تیشت کو پھر نہ پھر چکتے ہیں یا نہیں باہو جو ہوتے تو پھر بغیر بغیر ہوتے ہیں ہم یہ تیشت پھر چکتے ہیں یا نظی پھر ماہ محرم حرام جو انقریب آمد آمد ہے اور یہ ٹی شرٹس وغیرہ بازاروں میں جس میں اسماء الہی ہوں قرآن آیات ہوں یا معصومین علیہ صلی اللہ نام ہو یا یہاں تک کہ حضرت باب الحوائج عبال فضل عباس علیہ صلی اللہ ہر حال میں پاک نہیں رہتے اس کا پہننا کیسا ہے دیکھیں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا احترام باقی رکھیں اور اس کی بے حرمتی نہ ہونے پہ بے حرمتی کا مطلب یہ کہ آپ کہیں پر بھی اس کو ڈال نہیں سکتے بغیر وضو کے اسے پھر آپ اپنے بدن سے یا ہاتھوں سے مسن کیجئے اسی طریقے سے ٹوائلٹ وغیرہ میں بے احترامی ہوگی آپ احتیاط کریں اس کو پہن سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں بے احترامی اور اس کی حرمت باقی نہ رہے اس سے بچے ہیں اور احتیاط کریں بہت شکریہ اگلا سوال جی ہم مبیدی بزار سے بڑھ رہے ہیں یہ نماز شب جو ہے نماز شب پڑھ سکتے ہیں یہ ہم سوال بتا جی غالباً پچھلے اپیسوڈ میں جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر اشکال ہو شک ہو کہ نہیں اٹھ پائیں گے نماز شب پہلے تو کیا عشاء کے بعد میں نماز تحجد نماز شب سلاة اللہ پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے شکریہ آگے بڑھتے میں مجھے نماز مولانا سے میرا ایک کوششن ہے ابھی انہوں نے بتایا یہ تقریب جارہ جو پڑھتے ہیں اس کا ذرا مجھے ترقیب بتائی گا تیشنگ ہونا چاہئیے اور یہ جو مکیر ہوتے تذبیع جناب زہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو عظیم ترین تاقیبات میں سے ایک ہے اس کو کس طرح پڑھ دنیا چاہئی دیکھیں تذبیع بنی ہوتی ہے اور پہلے تو اس میں چون تیس مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر ہوتا ہے جو تذبیع زہرہ کا طریقہ ہے اور دوسرے تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے تیتیس دانیں ڈالی اور جو امام جسے کہتے ہیں تو اس کو شامل کر لیتے ہیں تو چونتیس اس کو لے کے ہوتی بقیہ میں تیتیس ڈالتے ہیں پھر اس میں امام کو شامل نہیں کرتے ہیں اور وہ دانوں ہی کو شامل کرتے ہیں گرنے میں تو اس طرح سے تیتیس تیتیس ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں اگر تیتیس دانیں ڈالیں اور امام کو شامل کریں یہ چونتیس ہو جائے گی اب ادھر سے شروع کریں گے جیدھر سے بھی شروع کریں تو امام یہ کہ رسول نے فرمایا تھا لا امام صادق حسن 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 مصرم کے بعد دو بھائیوں کے دنیان میں امام باقی رہے گی تو یہاں تو امام جعفو صادق کے بعد میں دو بھائیوں اس سے امام رہی ایک مولانا جعفو صادق کے براد پیتے اسماعیل جو حدیث انہوں نے فرمائی اگر یہ حدیث ہے تو صحیح ہے کہ امام حسن حسن دو بھائیوں کے درمیان امام مصر بھائیوں میں حقیقی امام نہیں ہوگی جی دیکھیں جارید بھائی ہمارے یہاں شیعہ سناشری جو مذہب امامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مذہب ایسا ہے کہ جو اپنے نبی اور رسول اور امام کے نام اور ان کے تعداد کے انتخاب کو کسی کے بتانے سے نہیں مانتا ہے سوائے خدا کے اور نبی کے بے شک کہ بارہ امام ہمارے جھونگے اور کس کے بھائی ہوں گے کس کے بیٹے ہوں گے یہ پہلے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلی تے ہو چکا بے شک بے شک جی تو اب کوئی سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ امام جعفر سعید علیہ السلام کا بیٹا امام ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے کہ ہمارے ہم بتا دیا گیا امام حسین علیہ السلام امام ہے امام حسین علیہ السلام کے اس لئے کہ رسول اللہ نے آپ کو اپنا وارث قرار دیا اور آپ کا نام آیا ہے تو یہ جتنے بھی بارہ امام ہیں ہم ان کو خدا ون عالم کے بتائے ہوئے اور نام گنائے ہوئے شمار کیے ہوئے ذریعے سے مانتے ہیں کسی کے کہنے سے نہیں شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میں کوئی چھوڑی کرنا وہ تو گناہ ہے ابھی جو چھوڑی مل گئی تو وہ چھوڑی ہے یا وہ نارمل چیز ہوئی یہ ہمارے یہاں شریعت مکمل ہے ہر چیز کا حکم شریعت میں موجود ہے کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے کہ اگر آپ نے اس چیز کو اٹھا لیا تو پھر آپ کے اوپر یہ فرض ہو جائے گا کہ اس مالک تک پہنچائے جس کی وہ چیز ہے نہیں مل رہا ہے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا آپ کو دھوننا پڑے گا آپ اس امانت کو کسی غیر مالک تک نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی ہاں اگر آپ کو اتا کہ اس مالک کو دھون کے پہنچا دیں یہ ہو سکتا ہے یہ چوری نہیں ہے مگر جب آپ وہ چیز لے لیں گے تو پھر آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ وہ مالک تک اسے پہنچائیں یہ چیز ہے البتہ اس میں یہ شریعی اعتبار سے اور فقحی اعتبار سے ہے کہ وہ کتنے قیمت کا مال ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سو روپے کا ہے یا دس روپے کا ہے پانچ روپے لیکن اخلاقی اعتبار سے امانت امانت ہے دس روپیہ ہو یا ایک روپیہ ہو چاہے ایک لاکھ ہو اس کو ہم اگر لیں گے تو ہماری ذمہ داری بنے گی مالک تو پہنچ آنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگلا سوال مولان صاحب اور جیوے بھائی سو رینہ بانو کا سلام میں جنسیب کو بھار سنجھ سوال کر رہی اس لیے میں اپنا سوال اپنے سوال سے پر گا رہ ہم مولان صاحب میں ایک گورنمن فیچر کی دو آزار ایسی میں ریٹائیڈ ہوگئے ریٹائیڈ ہوگئے میں برابر پندرہ رمضان کو اپنا سن 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 آپ مجھ کو بتائیں کہ ریٹائیڈ کے بعد جو مجھ رقم ملی ہے کیا اس رقم پر بھی خمس وابد ہے انہی ہے کہ آپ میرے سوال یہ بہن کا سوال ان کے خواہ قاون کر رہے ہیں کہ ریٹائیرمنٹ کے بعد میں جو پیسہ ملتا کیا اس پر بھی خمس ہے ہاں جعوید بھئی دیکھیں اگر دو صورت ہے آپ ہمیشہ ہر سال پندرہ رمضان کو خمس نکالتے تھے تو اگر اس وقت آپ اپنے اس رقم کا حساب کر لیا کرتی تھی تب تو آپ کا خمس نکلا ہوا ہے لیکن اگر اس وقت آپ نے اس رقم کا حساب نہیں کیا اپنے دیگر رقم کے ساتھ میں تو یہ گویا فریش ہے آپ کا مال پورا اس میں خمس اس کے پہلے نہیں نکلا ہے لہٰذا جب آپ کے پاس بہت بہت شکریہ اگلا سوال مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب آپ سے ہے کی جو بارش کا پانی روڈ پر بچا ہوا رہتا ہے کیا وہ پانی پاک ہے یا نجیس ہے اس میں جرہ کنفیزن تھا مولانا صاحب آپ سوال کا جواب دیں گے خدا آپ اس یہ سوال بھی ہر سال مونسون کے زمانے ظہور آتا ہے کہ بارش کے موسم میں خاص طور سے ہمارے شہر میں گڑھے ہو جاتے ہیں بارش کے پانی جمع ہو جاتا ہے اور گاڑیاں چلتی ہیں اور پیسے بھی چھیٹے اگر آ جاتی ہیں تو کیا وہ پانی پاک ہے اس مسئلے کے جواب دینے سے پہلے اس کے پہلے والے مسئلے کو کمپلیٹ کر دوں مکمل کر دوں کہ میں نے ارز کیا کہ وہ رقم اگر اس پر خمس نہیں نکالا ہے تو نکالنے پڑے گا لیکن یہ یاد رہے کہ بچی ہوئی رقم پر خمس ہے یہ تو ہے لیکن یہ رقم جو آپ کو گورمنٹ سے مل رہی ہے یہ آپ کی محفوظ رقم تھی جو آپ کو اس کے پہلے بھی آپ کے نام سے جمع تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر خمس پہلے بھی لاغو ہو چکا تھا لہذا جب آپ کو یہ پوری رقم ملے تو خمس نکالنے کے بعد ہی اس رقم کو خرچ کر یہ چیز ہے اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ جو پانی جمع ہو جاتا ہے گڑھے میں بارش کے بعد تو دیکھیں نجاست کے ثابت ہونے کے ہمارے پاس طریقے ہیں اور علامتیں بتائی گئیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہے تب تو وہ نجیس ہے ورنہ نجیس نہیں ہے پہلی بات یہ کہ نجاست میں سے کسی نجیس کا رنگ بو مزہ اگر یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تب تو وہ نجیس ہے اور اگر یہ تین و چون کوئی ایک نہیں ہے تو وہ پاک ہے اب مثلا ہم بارش میں نکلے ہیں روڈ کے اوپر بارش ہو رہی ہے اور پانی جو تو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ وہی پانی پر پڑ گر کے ہمارے اوپر گر رہا ہے اور وہ ابھی باقی ہے مثلا پیشاب ہے دیکھ رہے ہیں کہ پیشاب رکھا ہوا بارش ہونے لگی اسی اوپر پانی گر رہا اور اسی سے چھیٹ ہمارے پیر گر تو یہ نجیس ہے لیکن اگر سکتی ہے لیکن نجیس اس کو نہیں کہیں گر 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 میں پانی جمع ہو گیا گاڑی آ رہی جا رہی ہیں تو دیکھ لیجئے کہ اسے کسی طرف سے نجاست تو آنے کے اس میں احتمال نہیں رہا ہے گٹر ہے یا کوئی نالا ہے یا نالی ہے جس سے خالص کوئی نجاست اس کے اندر آ رہی وہ اگر میرا روڈ چھوڑ کر کے مثلا آ ادھر چلا جائے کرجت کی طرف رہنے کے لیے اور اس کا وطن وہی ہو یعنی وہی رہنے لگے اگر پالٹ وہ واپس پلٹ کر کے میرا روڈ میں آتا ہے کسی کام سے تو اس کی نماز میرا روڈ میں قصر رہے گی یا پوری ایک جگہ آپ نے سکونت اختیار کی تھی ختم کر دی اس کا وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میرا روڈ کو وطن بنائے ہوئے تھے ایک عرصہ تک اور وہاں سے آپ چلے گئے پال گھر جیسی مثال دی ہے تو یہ کافی فاصلہ ہے آپ نے گویا میرا روڈ کو بنا لیا تو اب یہ میرا روڈ آپ کے وطن کے حکم نہیں ہوگا لہٰذا جب بھی آپ وہاں سے آئیں گے میرا روڈ تو مسافر مانے جائیں گے آپ کو قصر نماز پڑھنا ہوگی اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ہے اگر آپ پال گھر وطن بنائے ہوئے تھے میرا مل طور سے کر دیا ہے آپ کوئی وہاں پر جائداد یا کوئی چیز یا گھر آپ نے نہیں رکھ رہنے کے لئے اب وہ آپ کا وطن نہیں ہے آپ جب آئیں گے تو ختم ہونے والا ہے بہرحال مستطیعوں نے کیا شرائط اگلے سال کے لئے بتا دی انشاء اللہ اللہ تعالی سب کو مستطیع قرار دے اور توفیق دے حج کرنے کی مستطیع کے لئے یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ آپ مکہ خان کعبہ جا سکے آ سکے اور گھر کا خرچ ہے آپ ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں تو آپ کے گھر کا خرچ کوئی نہ اٹھا سکے اور فقیر ہو جائیں اور کھانے پینے کی چیزیں نہ رہیں بال بچوں کے لئے تو آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ آپ کے بال بچے آپ کے گھر والے آپ کے فیملی آپ جائیں اور واپس آجائیں اتنے دنوں میں آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیز رہے اب اس کے بعد جائے آپ کے جسمانی صحت و سلامتی دوسرے یہ کہ آپ کسی قافلہ یا کسی ٹور کے ساتھ جا سکتے ہوں تیسرے بات یہ کہ آپ کے پاس پاس پیسہ ہے حج کا آئے گا جیسے زقاد و زلحج کا ہوتا ہے اس میں آپ اگر مستطی ہوں گے تو آپ کو اپن حج واجب ہوگا اور جانا ہوگا اسی طریقے سے وہاں خطرہ نہ ہو اس سارے مسائل ہیں کہ جو اب ایک نیا مسئلہ ہے کہ اگر عام حالات مستطی ہو گیا لیکن اب حکومت سعودیہ نے پابندی لگا دی سینئر سیٹیزن اس کے اوپر مستطی ہے لیکن وہاں پابندی ہے نہیں جا سکتا ہاں تو یہ الگ الگ دور میں شرائط استطاعت کے بدلتے بھی رہیں گے اور اضافہ بھی ہوتا رہے گا تو جیسے ایک بار بتائی آپ نے سینئر سیٹیزن ہے نہیں آنے دے رہے ہیں تو اب یہ بھی اسی شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمیں جانے دیا جائے اب اگر نہیں جانے دیا جائے تو ہمارے اوپر نہیں ہو البتہ اس صورت میں دوسری بات آئے گی کہ اگر وہ خود نہیں جا سکتا ہے سینئر سیٹیزن تو نائب بنائے کسی جب میں نماز پڑتا ہوں تو کنفیز ہو جاتے دو پڑا یا تین پڑا ایسا کہیں بار کنفیز ہو گئے سر اس کے لئے کیا کرنا کبھی میں دو پڑ سلام کرتا کبھی تین پڑ سلام کرتا تو اس کے لئے شکیات نماز کے بارے جبھائی کا سوا دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب شک ہو جائے تو ہمیں لمحے کے لئے غور کرنا چاہیے کہ میری نماز کی کون سی رکعت ہو سکتی ہے ذہن جس طرف جائے اس اگر عمل کر لے لیکن اگر اتنا غور کرنے کے بعد اور لمحے بھر سوچنے کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے تب اس کی کئی صورتیں ہیں جیسا کہ ارز کیا گیا کہ اگر دو رکعت تین رکعت نماز میں شک ہے تب تو اس کے نماز ہی باطل ہو جائے پھر پڑھنا اب دیکھیں کہ کب شک ہو رہا ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کبھی کبھی شک ہوتا ہے وہ محل اور جگہ گزر جانے کے بعد مثلا شک کر رہا ہے رکو میں ہے اور شک کر رہا ہے کہ الحمدللہ پڑھی یا نہیں پڑھی تو اس طرح کیا شک اگر ہے جو گزر گیا ہے اب شک ہو رہا ہے تو اس طرح کے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ چیزیں ہیں اس کے بعد کچھ ایسے شکوک ہے جن کا علاج ہو سکتا ہے مثلا رکاتوں کے بارے میں ہے کہ اب اس میں بھی تفصیلات ہے کبھی سجدے میں شک ہے کبھی قیام میں شک ہے کبھی سلام کے بعد شک ہے اس طرح کے تو اگر کسی کو قیام کی حالت میں شک ہو فرض کر لیجے کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ تیسری رکت ہے یا چوتھی رکت ہے اب اس کو پتہ نہیں شک ہو رہا ہے تیسری میں چوتھی میں تو اسے اپنی نماز کو تمام کر دینا چاہیے چار سمجھ کے اور ایک رکت نماز اسے کھڑے ہو کر کے نماز ہوگی تو یہ ایک رکت کھڑے ہو کے جو پڑھا ہے وہ جا کے شامل ہو جائے گی اور دو رکت جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ شامل ہو جائے گی ایک رکت بن کر کے تو اس طرح سے اس کا علاج ہو زبستہ اسی کے ساتھ ہم بہت مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں